سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام نے تجارت کے اصول بتائے تو ایک گرانس روٹ لیول کا بلکل بنیادی ایک رول دیکھ لیتے ہیں ایک رول اس پورے ڈسکشن کے اندر اگر آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی بہت سارے سوالوں کا جواب اس آیت میں موجود ہوتا ہے یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 جو ایک قائدہ یعنی کہ ایک رول کے لیول فارمیولا لیول کی ایک بات کہتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَىٰ وَحَرَّمَ الرِّبَىٰ میں نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلا جب اللہ تعالی نے یہ کہہ دیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَىٰ کہ میں نے تجارت کو حلال کیا ہے اس سے پتا یہ چلا کہ تجارت کے اندر قائدہ یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے جو نماز کے اندر قائدہ ہے کہ کچھ بھی کیسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں تجارت میں رول یہ ہے جیسے دنیاوی چیزوں میں قائدہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں قائدہ کیا ہے سب کچھ حلال ہے قرآن کی سورہ بقرہ کے آیت نمبر 29 ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ اللہ خلق لکم ما فل اردی جمعہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے جو کچھ زمین پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے تو بنایا ہے اب جیسے مثال کے طور پر کسی بھائی نے ڈینم پہنا ہوا ہے کسی نے لینن کا کچھ پہنا ہے کسی نے پولیسٹر پہنا ہے کون سی حدیث میں دیا ہے ڈینم پہن سکتے ہیں یا لینن پہن سکتے ہیں کہاں پہ دیا ہے یہ تو یہ قرآن کی سور بقرہ کے آیت نمبر 29 جو ہے جہاں پر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اب زمین پہ ڈینم بھی ہے لینن بھی ہے زمین پہ جو کچھ ہے سب کچھ حلال ہے اب زمین پہ شراب بھی تو ہے تو اسی لئے اللہ تعالی نے بتا دیا شراب حرام ہے مطلب زمین کے تعلق سے جو کچھ ملے گا سب کچھ حلال ہے اب کوئی کہے پزا کھا سکتے کونسی حدیث میں دیا ہے زمین پہ ہے جو کچھ ہے سب حلال ہے جو حرام ہے دیا ہوا ہے شراب مت پینا خنزیر کا گوشت مت کھانا جو لیمٹیڈ لسٹ ہے جیسے لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے سب کچھ حرام ہی ہے کیا ایسا نہیں ہے حقیقت یہ ہے سب کچھ حلال ہے حرام کی لسٹ لیمٹیڈ ہے اسی طرح کاروبار میں بزنس میں حلال کی لسٹ ان لیمٹیڈ ہے بزنس کے اندر مثال کے طور پر آج انٹرنیٹ پر بزنس ہو رہا ہے آج ہم دیکھتے ہیں فون پر بزنس ہوتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں دور ٹو دور مارکٹنگ سے بزنس ہوتا ہے یا پھر مالز میں دکانیں کھلتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی حدیث میں دیا ہے کہ انٹرنیٹ پر بزنس کر سکتے ہیں تو قرآن کی جو اس آیت میں آیا اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اس میں ہمیں رول ملتا ہے کہ تجارت کی ساری کے ساری شکلیں حلال ہیں صرف جو حرام ہے وہ دیا ہوا ہے وہی حرام ہے باقی سب حلال ہیں مطلب کوئی کہہ ہے مثال کے طور پر کہ ایسے ٹائپ کا بزنس کر سکتے ہیں یہ کہاں دیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں دیا ہے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں دیا ہے تو سب کچھ جائز ہی ہے اچھا اس سوال کے جواب میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ سوال میں آپ کے لئے دے رہا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے سب کچھ حرام ہی دیکھتا ہے ہمیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ حرام دیکھ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ حلال ہے صرف محدود لسٹ حرام کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو تو یہ دیکھ رہا ہے سب کچھ حرام ہے اس سوال کا کون جواب دے گا سوال آپ سمجھیں سوال کیا ہے ہم نے بتایا قرآن کے آئے جس میں آتا ہے کہ سب کچھ حلال ہے اس کے جواب میں لوگ بولتے ہیں نہیں سب کچھ حرام ہے سب کچھ حرام ہی تو دکھ رہا ہے سود بھی حرام انشورنس بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام یہ بھی حرام تو سب کچھ حرام ہی تو دکھ رہا ہے اب اس کا جواب کون بتائے گا اسلام علیکم اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں چیک کرنا ہے جو محدود لسٹ ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے جو اللہ کی جو محدود حرام لسٹ ہے وہ چیک کرنا ہے بس وہ جانچنا ہے اگر وہ اس میں سے ملتی تو وہ حرام ہے اگر نہیں ملتی تو یہ حلال ہے صحیح جو وہ لسٹ ہے محدود لسٹ ہے وہ limited لسٹ ہے اور وہ limited لسٹ حرام کی ہے اب ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو سب کچھ حرام ہی دکھ رہا ہے تو حقیقت یہ ہے انہیں کیوں حرام دکھ رہا ہے آپ کو پتا ہے حرام محدود ہے limited ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگیاں وہ limited حرام کے اندر ہی گھنگتی ہے ان کی صبح سے شام حرام سے شروعات ہوتی ہے حرام سے ختم ہوتی ہے تو اب یہاں پر انہیں ایسا ہی لگے گا نا کہ سب کچھ حرام ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ باہر نکل کے تو دیکھو دیکھو کتنی بڑی ہے دنیا دیکھو کتنے ساری جائز چیزیں ہیں